اعوذ باللہ السمیر علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فرقان کی اس آیت میں جس کو میں نے تلاوت جس کی تلاش رہا سے فرمات قُلْ مَعِي أَبُو بِكُمْ رَبِّ لَوْنَ دُعَوْكُمْ اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی ہیں تو تمہارا رب تمہاری طرف توجہ بھی نہ گا دعا یعنی خدا کو پکارنا یا اللہ کہنا یا خدا کہنا پروردگار کہنا خدا کو پکارنا اپنے کسی بھی زبان میں پکارا جائے دعا دعا ہے دعا یعنی خدا کو پکارنا اتنی ہے کہ اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو خدا بند عالم تمہاری طرف توجہ بھی نہ کرتا اور دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ اگر وہ لوگ جو دعا کرنے سے کتراتے ہیں خدا کی بارگاہ میں دعا نہیں کرتے خدا ان متکبرین کے لیے جہنم کو آمادہ کرے گا قال ربکم ادونی استجیب لکم آپ کا رب کہتا ادونی مجھے پکارو استجیب لکم میں تمہاری دعاوں کو پکار کو قبول کروں گا خدا وعدہ خلاف نہیں ہے خدا وعدہ خلاف نہیں ہے خدا ادونی مجھے پکارو میں تمہاری دعاوں کو قبول کروں گا وہ لوگ جو میری عبادت میں تکبر کرتے ہیں یہاں سے عبادت سے مراد دعا ہے انہی وہ لوگ جو دعا مانگنے میں تکبر سے کام لیتے ہیں دعا کیا کریں گے دعا مانگ کر کے جو لوگ خدا کی باہرگاہ میں دعا مانگنے سے کتر آتے ہیں یا خدا کی باہرگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ نہیں پھیلاتے خدا کہتا ہے سید خلون جہنم داخلین اور جہنم میں زلط کے ساتھ جہنم میں جانا ایک الگ مسئلہ ہے اور زلط کے ساتھ بھی جانا الگ مسئلہ ہے وعجل فرجه